مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو اور لوگ ڈاؤن کا چھٹا مہینہ تعلیمی ادارے دفاتر تجارتی مراکس بند، انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس موطل، کھانے پینے کی اشاہ کی قلت ادویات تک موجود نہیں شدید سردی سے کشمیریوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں مقبوضہ کشمیر میں چھ ماہ سے جاری بدترین کرفیو نے مقبوضہ وادی کو چھاؤنی بنا رکھا ہے وادی میں ایک سو بہتر روز سے سکولز، کالیجز، دفاتر اور تجارتی مراکس بھی بند ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی تاہال موطل ہے وادی میں کھانے پینے کی اشاہ کی شدید قلت ہے، یہاں تک کہ بچوں کے لیے دودھ بھی دستیاب نہیں ادھر برفباری نے کشمیریوں کے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے شدید سردی میں کشمیری بوڑے اور بچے بیمار پڑھ رہی ہیں لیکن عراج معلجے کی تمام راہیں بند ہیں اسی لاکھ کشمیری بھارتی جبر سے نجات کے لیے دنیا کی طرف دیکھ رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اروج پر ہے اور کابز پورسز گھر گھر چھاپے مار کر بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر رہی ہے پانچ اگر سجاری کرفیوں اور پابندیوں کے دوران بھارتی فوج خواتین سمیت دردنوں کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے کابز ظالم فوج کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد کشمیری زخمی ہوئے سیکڑوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے مقبوضہ وادی میں تمام تر پابندیوں کے باوجود آزادی کے متوالے احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے خوزائرین نے حریت رہنماؤں کارکنوں اور زیر حراست کشمیریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور آزادی کے حق میں آرے لگائے خوزائرین کا کہنا تھا کہ نہتے کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم اور حریت رہنماؤں کو نظر بند رکھ کر کشمیریوں کو جد و جہد آزادی جانی رکھنے سے نہیں روکا جا سکتا ہے